ان کے کان میں انفیکشن ہے کان میں انفیکشن کے لیے میرے بہن میں نے بتلایا ہے کلون جی کا تیل بڑی زبدت چیز ہے سلام علیکم علیکم سلام جی ماشاءاللہ کون اور کہاں سے جی ہیڈس فیل سے کیا نام بتایا ہاں جی سخی محمد صاحب خیریت ہے آپ ٹھیک ہیں اللہ خوش رکھے دوسرے کی سکسٹی فائف آپ کی ایج ہے آپ کو پرابلم کیا ہے میری ایج نہیں ہے وائف کی ہے اچھا وائف کی ہے جی وائف کی ایج ہے سکسٹی فائف ہے اور ان کو مسئلہ کیا ہے کانوں میں انفیکشن ہے کیا کانوں میں سے پی پا رہی ہے کانوں میں سے پس آ رہی ہے باہر کانوں میں کوئی پی پا رہی ہے خون آ رہا ہے کوئی انفیکشن کے کیسے پی پانی پانی آتا ہے کانوں سے اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا بتایا دل کی تکلیف ہیں دل کی تکلیف ہے پشاب کمر نہیں ہوتا پشاب کنٹرول نہیں ہوتا اچھا اور کیا بیماری ہے کس کے پاؤں کے ناخن خلاب ہوئے ہیں اچھا میسس کے سارا کچھ مکس ہو جائے گا تو انجھے سمجھ میں نہیں آئے گی اب آپ وائف کی بات کر رہے ہیں پھر بچوں کی بات کر رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی بیٹے کی عمر کتنی ہے بیٹا جی اس بیٹے کی عمر کتنی ہے عمر تکلیف چالیس سال ہے تو سنتالیس سال چالیس سال چالیس سال اس کے پاؤں میں فنگس ہے دو پاؤں داخل بیٹھے ہوئے سے کیا ہے ان میں کیا خارش اوپر کے حصے میں فنگس ہے گیا جی اچھا ٹھیک ہے آپ پرگان دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر وفتار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 اگر آپ کو یہاں تک کے سر میں تکلیف رہتی ہے ناک میں ڈال دیں اگر گلے میں تکلیف رہتی ہے اس کو تھوڑا سا چاٹ لیں یعنی کہ ایک تیس پون شہد کے ساتھ چاٹ لیں تو یہ زبردست چیز ہے اور اسی طرح ان کے دل کی بھی تکلیف ہے تو یہ اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے یعنی کہ کولنجی کا تیل تھوڑا سا جو ہے نیم گرم پانی کے دال کے صبح جو اس کو نہرمو بھی پی لیں اور پشاپ کنٹرول نہیں رہتا تو اس کے لیے رات کو میتھی دانا استعمال کریں میتھی دانا رات کو میں نے جس طرح کی سے بتایا ہے اس کو گرائنڈ کر لیں اور رات کو سوتے وقت اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ زبردست چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ پشاپ کنٹرول کرنے کے لیے جن کے بلڈر کمزور ہے جن کا بسانہ کمزور ہے تو ان کے لیے یہ تل وائٹ تل وائٹ تل جیسے میں نے کہا تھا وائٹ تل اور بلیک تل دونوں کو ہموزن کریں دونوں کا پاودر بنائیں اور رات کو سوتے وقت اس کو نم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں تو انشاءاللہ اس سے پشاپ کی تکلیف اور بلڈر کی تکلیف انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی